نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتا من لسانی احقاو قولی علامہ سیوتی جو ہیں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنص بن شریق رات کو اپنے اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنے ان میں سے ہر ایک علیہدہ علیہدہ نکلا اور یہ آپ کو مانتے نہیں تھے یہ لوگ لیکن پھر بھی آپ کا کلام سننے کے مشتاق تھے ایک کی دوسرے کو خبر نہ تھی اور علیہدہ علیہدہ گوشوں میں چھپ کر قرآن سننے لگے تو اس میں ایسے مہب ہوئے کہ ساری رات گزر گئی جب صبح ہوئی تو سب واپس ہوئے اتفاقا راستے میں مل گئے اور ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا تو سب واپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ بہت بری حرکت کی اور کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے کیونکہ اگر عرب کے عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے یہ کہہ سن کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہی تیس اٹھی کہ قرآن سنے اور پھر اسی طرح چھپ چھپ کر ہر ایک نے قرآن سنا یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہوئے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور اس کے ترک کرنے پہ سب نے اتفاق کیا مگر تیسری رات آئی تو پھر قرآن کی لذت و حلاوت نے انہیں چلنے اور سننے پہ مجبور کر دیا پھر پہنچے اور رات بھر قرآن سن کر لوٹے تو راستے میں پھر کٹھے ہو گئے سب نے کہا آؤ آپس میں معاہدہ کر لیں آئندہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے چنانچہ اس معاہدے کی تکمیل کی گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے صبح کو اخنص بن شریک نے اپنی لاتھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اس نے دبے دبے لفظوں میں قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا تو اخنص نے کہا کہ بخدا میری بھی یہی رائے ہے اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیسا پایا ابو جہل نے کہا کہ صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان میں ہمیشہ سے چشمک چلی آئی یعنی ہماری رقابت رہی ہے قوم کی سعادت و قیادت میں وہ جس محاص پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں انہوں نے سخاوت اور بخشش کے ذریعے قوم پہ اپنا اثر جمانا چاہا تو ہم نے ان سے بڑھ کے یہ کام کر دکھایا انہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لیں تو ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے کہ ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز اٹھی کہ ہمارے میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وہی آتی ہے اب ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں اس لئے ہم نے تو یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم زور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہرگز ان پر ایمان نہ لائیں گے یہ کفر کی بنیادی وجہ کیا تھی یہاں مقابلہ بازی اور حسد اس لئے تو ان کو کافر کہا گیا نا کہ سن لیا دل نے اطراف کر لیا لیکن زبان نے اقرار نہیں کیا اس کی کئی ایک وجوہات ہے ایسے لوگ جب مقابلے پر اتر آئے تو کیونکہ پیچھے مقاصد کچھ اور ہے نا ان کے بہرحال اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کلام ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے اپنے دشمنوں پر بھی زبردست اثر ڈالا کیا یہ کسی انسان کی بات ہے ہی نہیں یہ اللہ تعالی کا کلام ہے جدید طور کے لوگوں میں اسے بھی بہت سے لوگ اس کا اطراف کرتے ہیں مثلا فرانس کے ایک مشہور مستشرک ڈاکٹر مارڈریس جس کو حکومت فرانس نے قرآن پاک کی باسٹھ صورتوں کا ترجمہ کرنے کے لئے کہا فرانسیسی زبان میں انہوں نے جب قرآن پاک کا ترجمہ کیا تو اطراف کیا فرانسیسی بارت کا اردو ترجمہ یہ ہے بے شک قرآن کا طرز بیان خالق جل و علا کا طرز بیان ہے بلا شبہ جن حقائق و معارف پر یہ کلام ہاوی ہے وہ ایک کلام الہی ہی ہو سکتا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں شک کو شبہ کرنے والے بھی جب اس کی عزین تاثیر کو دیکھتے ہیں تو تسلیم و اطراف پر مجبور ہو جاتے ہیں پچاس کروڑ مسلمان جو سطح زمین کے ہر حصے پر پھیلے ہوئے ہیں ان میں قرآن کی خاص تاثیر کو دیکھ کر مسیحی مشن میں کام کرنے والے بالاجمع اس کا اطراف کرتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا مسیحی مشن جو ہے یعنی جو لوگ کو کرسٹن بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں پیش کیا جا سکتا کہ جس مسلمان نے اسلام اور قرآن کو سمجھ لیا وہ کبھی پھر مرتد ہوا یا قرآن کا منکر ہوا یعنی ان کا زور کن پر چلتا ہے جن تک قرآن کی دولت نہیں پہنچتی ان کو وہ اپنا بنا لیتے ہیں لیکن جو شخص ایک دفعہ قرآن پاک سن لے سمجھ لے اور اس کے دل پر یہ کتاب لگ جائے پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس شخص کا دل اس کے لیے کھل جائے پھر اس دل میں کچھ اور نہیں سماتا اس دل میں کوئی اور چیز جگہ نہیں بناتی تو یہ ایک زندہ موجزہ آپ دیکھیں کہ ہر نبی کا موجزہ ہوتا ہے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے موجزہ دیا مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور کے اعتبار سے موجزہ دیا گیا اس زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا تو عزیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے موجزہ دیا جس سے اس دور کے جو بڑائی یا ایک تھاٹ قائم تھی اس کو توڑا گیا ان کے موجزات کے ذریعے اور ان کی نبوت کو ثابت کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا تو ان کو ایسے موجزات دیئے گئے جس سے جادوگری کے زور کو توڑا گیا اور آپ کی نبوت کو ثابت کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں زباندانی کا بہت زور تھا شاعروں کے کلام کو خانہ کعوہ کے دروازے پر سونے کے پانی سے لکھ کر لٹکایا جاتا تھا اور بڑے بڑے شوراں کو منتخب کر کے انعامات دیے جاتے تھے اور پورے عرب میں ان کا چرچہ ہوتا تھا اور سب سے بڑی عزت اور قابلیت کی مسنت پر ان کو سمجھا جاتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کلام دیا گیا کہ جس کے مقابل کوئی نہ لاسکا لبید بن ربیہ عربی کا ایک ایسا ہی شاعر ہے جس کے نظم خانہ کعوہ میں لٹکائی گئی تھی تو جب سورة القوسر نازل ہوئی اور یہ تین آیات لکھ کر خانہ کعوہ میں لٹکائی گئی تو اس نے دیکھتے ہی کہا کہ مہازا کلام البشر یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے انہا تینہ کل قوسر کے وزن پر مہازا کلام البشر کہ اس کی تو چوتھی آیت بھی نہیں بنائی جا سکتی یہ ایسا زبردست کلام ہے اور اس کے بعد اس نے کہا چونکہ میرے سے بڑا کلام آ گیا ہے اس لئے آج کے بعد شاعری نہیں کروں گا اور اس نے شعر و شاعری چھوڑ دی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا مجزہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا اس میں بے پناہ چیزیں ایسی ہیں مثلا بعض پیشنگوئیاں ایسی ہیں کہ جو اس دور میں کی گئیں چودہ سو سال پہلے اور آج وہ ثابت ہو رہی ہیں آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور جو اس کی سچائی پر دلیل ہیں یعنی اگر کسی کو بھی شک ہے اس کتاب میں تو بہت سے دلائل اور بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن کی بنا پر وہ اپنا شک دور کر سکتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا صاف صاف اعلان ہے اگر تم نے یہ اس کتاب کو نہیں مانا اور اس کتاب کے لانے والے کو نہیں مانا تو پھر تمہیں آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا بچو اس آگ سے تو آگ سے بچنے کا نسخہ پھر کیا ہے اس کتاب پر ایمان اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور یہ جو چیلنج ہے یہ قرآن پاک میں اس کے علاوہ چار جگہوں پر آیا ہے سورت یونس آیت چودہ سورت ہود آیت چونتیس سورت بنی اسرائیل آیت اٹھاسی سورت تور آیت چونتیس چار اور جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو اس جیسی اور کوئی سورت یا آیات بنا لاؤ لیکن اگر نہیں بنا سکتے تو سرندر کر دو ہار مان لو اسی میں تمہاری خیر ہے ہار ماننے کا مطلب کیا ہے کہ ہم آجز بندے ہیں ہم نے سچائی کو مان لیا اور جو اس کو مان لے اسی کے لئے بھلائی ہے یہ کسی لکھا ہے کہ پہلے اللہ تعالی کی تخلیق کا ذکر کیا گیا انسان زمین آسمان بارش پھر توجہ دلائی کہ یہ قرآن بھی اسی رب کی طرف سے ہے جس طرح انسان آسمان و زمین کوئی نہیں بنا سکتا اسی طرح قرآن کی ایک سورت بھی کوئی اور نہیں بنا سکتا پھر اگر حقیقت یہ ہے تو تم مان کیوں نہیں لیتے it's a logical conclusion کہ انسان کو اس بات پر توجہ دلائی گئی ہے کہ پھر مان جاؤ ایک اور بہت دلجسپ کسی نے واقعہ لکھ کر بھیجا ہے ابراہیم بن ادھم کا واقعہ پڑھ کر لگا کہ عمل ایسا ہونا چاہیے واقعہ کچھ یوں ہے کہ فقر اختیار کرنے سے پہلے ابراہیم بن ادھم نے ایک مرتبہ غلام خریدا یعنی ابراہیم بن ادھم ایک عام انسان تھے انہوں نے کیا کیا ایک غلام خریدا اس کو لے کر پہنچے تو پوچھا کیا کھاؤگے غلام نے کہا آپ جو کھلائیں گے کھا لوں گا ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کیا پہنوگے غلام بولا جو آپ پہنائیں گے پہن لوں گا ابراہیم بن ادھم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے غلام بولا جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا ابراہیم بن ادھم نے کہا کیا کام کرو گے غلام بولا جس کا آپ حکم دیں گے ابراہیم بن عدم نے کہا تمہاری کوئی درخواست غلام بولا غلام کو درخواست سے کیا کام ابراہیم بن عدم غلام کی درخواست سن کر عالم تحیر میں کھو گئے اور اپنا گریبان پکڑ کر کہنے لگے کہ اے بندہ مسکین تو بھی اپنے آقا سے اسی طرح پیشا جس طرح یہ غلام کہتا ہے بہت دیر تک ان پر نیم بہوشی کا سا عالم تاری رہا اور بار بار یہی الفاظ دہراتے رہے اور سر دھنتے رہے جب ہوش میں آئے تو اس غلام کو آزاد کر دیا تو انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی عبادت ایسی ہی اطاعت اور فرمبرداری کرنا چاہیے کیونکہ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے عبد کہتے ہیں غلام کو جیسے ایک غلام اپنے آقا کی ہر بات ماننے کو تیار ہوتا ہے ہمیں بھی اسی طرح اپنے رب کی ہر بات کو بغیر کسی رکاوٹ اور بغیر کسی مشکل کے مان لینا چاہیے کہ وہ سب سے بڑا ہے وہ ہم پہ مہربان ہے وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے اس نے ہم کو پیدا کیا رسک وہ دیتا ہے اس نے یہ دنیا ہمارے لئے بنائی اسی کی طرح واپس جانا ہے تو اس کی بات آخر کیوں نہ مانے اور اس کو چھوڑ کر اپنے دشمن شیطان کی بات مانا کرے آیت نمبر تھرٹی سے لفظی ترجمہ وَا اور اِذ جب قَالَ کہا رب کا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جائلن بنانے والا ہوں فی الارضی زمین میں خلیفہ ایک جانشین قَالُ انہوں نے کہا اَتَجْعَلُ کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من جو یُفْسِدُ فَسَادْ کرے گا فیہا اس میں وَيَسْفِكُ اور بہائے گا اَدْدِمَا خُون وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ ہم تسبیح کرتے ہیں بِہَمْ دِکَ سَاتھ تیری تعریف کے وَا اور نُقَدِّسُ ہم پاکی بیان کرتے ہیں لَقَ تیرے لیے قَالَ فرمَایا اِنِّي بِشَكْ مَن عَالَمُ مَن جَانْتَا ہُونَ مَا جُو لَا نَهِ تَعْلَمُونَ تُمْ جَانْتَي تُمْ عِلْمْ رَكْتَي چلیے دوبارہ دیکھتے ہیں وَا اور اِذْ جَبْ قَالَ 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 رَبُّكَ تِرِ رَبْنَ لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُونَ مَلَائِكَةَ کا جو روٹ ہے وہ ہے الِفْ لَامْ کَاف الِكَ اس کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا پیغام رسانی کرنا تو فرشتے بھی بنیادی طور پر پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں اس لئے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے اِنِّ بے شک میں جَائِلُن بنانے والا ہوں کیا روٹ ہے جیم این لام جَعَلَ بنانا کرنا بنیادی مطلب اس کا کیا ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا فِي الْأَرْدِ زَمِينَ مِن خَلِیفَة جَانَشِين خَلِیفَة کا لفظ جہا ہے خِلَام فِے سے ہے خلف خلف کس کو کہتے ہیں پیچھے کو تو خلیف کہتے ہیں جانشین کو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک آنے والا جانشین ایک دوسرے کے پیچھے آنا قَالُ انہوں نے کہا اَتَجْعَلُ کیا تُو بناے گا فِي هَا اس میں من جو یفصدو فساد کرے گا فِي هَا اس میں وَيَسْفِكُ اور بہائے گا سین فِي کاف صفقہ صفقہ کا مطلب ہوتا ہے خون یا پانی کا بہانہ یعنی کسی لیکن زیادہ تر خون بہانے کے لئے استعمال ہوتا ہے صفقہ کا لفظ سنا ہے کبھی بہت خون ریزی کرنے والا اَدْدِمَا دم سے ہے دم کس کو کہتے ہیں خون کو اس کی جمع ہے وَنَحْنُ اَرْحَمْ نُسَبِّهُ پاکیزگی بیان کرتے ہیں نُسَبِّهُ کا لفظ جو ہے سین بے حے سے ہے صفحہ پانی یا ہوا میں تیزی سے گزرنا پانی میں تو تیرہ جاتا نا اور ہوا میں اڑا جاتا ہے ہوا یا پانی میں تیزی سے گزرنے کو صفحہ کہتے ہیں صحاب بادلوں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی تیزی سے دوڑتے رہتے ہیں تیز رفتاری سے جانا یہ تو اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں یعنی تیزی سے کوئی کام کرنا لیکن یہاں مراد ہے تسبیح کرنا یعنی پاکیزگی بیان کرنا بہم دکھا ساتھ تیری تعریف کے ونقدسو نقدسو ہم پاکی بیان کرتے ہیں قاف دال سین قدس مقدس ماحول کو اللہ تعالی کی نافرمانی سے پاک رکھنا یا نافرمانی کے کاموں سے پاک اور صاف رکھنا قالا کہا انی بے شک میں عالم میں جانتا ہوں روٹ کیا ہے این لامیم ما جو لا نہیں تالمون تم جانتے آیت نمبر تھرٹی سے وَإِذْ قَالَ اور جب کہا کس نے رب بکا تیرے رب نے تیرے سے مراد یہاں کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنایت کا ایک خوبصورت اظہار ہے جب تیرے رب نے کہا تھا کس کو کہا تھا للملائکتی فرشتوں کو کیا کہا تھا انی بے شک میں جائل بنانے والا ہوں فی الاردی زمین میں کیا بنانے والا ہوں خلیفتا ایک جانشین قالو انہوں نے کہا کس نے کہا فرشتوں نے کہا کیا کہا اتجالو فیہا کیا تو بنائے گا اس میں اس میں کس میں زمین میں ہا کی زمیر کہا جا رہی ہے زمین کی طرف منیف سے دو فیہا جو اس میں فساد کرے گا کس میں زمین میں ویسفک الدماء اور خون بہائے گا اس کے برعکس ونحنو نسبح ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں پاکیزگی بیان کر رہے ہیں بہم دیکھا ساتھ تیری تعریف کے کس کی تعریف کے اللہ تعالی کی تعریف کے ساتھ ساتھ آپ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں ونقدس الک اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں قال فرمایا کس نے اللہ تعالی نے کیا انی آلم بے شک میں جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہم نے دعا مانگی کہ اہدن السراط المستقیم اللہ تعالی نے کیا فرمایا ذَلَكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ ہدایت قبول کرنے والوں کی پھر صفات بتا دی گئیں کہ کن کو ہدایت ملے گی اور ان لوگوں کی بھی خصوصیات بتا دی گئیں جو ہدایت نہیں پاتے جو کافر اور منافق اور فاسق ہیں جن کو ہدایت نہیں ملتی پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے انسان کو اپنی پہچان کرائی اور اپنی عبادت کا حکم دیا مختلف نعمتوں کا احساس دلانے کے ساتھ ساتھ نعمتِ ہدایت کا احساس دلایا گیا اور ایسی کتاب دی گئی کہ جو ہر شک سے خالی اور اگر کسی کو شک ہے تو اس کو چیلنج کیا گیا کہ وہ اپنا شک دور کر لے اور پوری یکسوئی اور توجہ اور محبت کے ساتھ اس کتاب کی طرف رجوع کرے پھر اس کے بعد دنیا میں انسان کی آمد کے واقعے کا ذکر کیا گیا کیونکہ جب تک انسان اپنے خالق کو پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو نہیں پہچانتا اس وقت تک ہدایت کے رستے پہ چلنا ممکن نہیں کیونکہ کسی بھی عمل کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد درست ہو اگر ہم یہی سمجھتے رہیں کہ ہم پہلے بندر تھے اور پھر اس سے انسان بنے اور ایسی ہی بہت سے تواہمات کا شکار رہیں تو پھر ہم اپنی حیثیت اپنی قدر و قیمت کو بھی نہیں پہچانیں گے اور پھر ہمارے اپنے خالق کے ساتھ بھی تعلق درست نہیں ہوگا تو جب خالق اور مخلوق کا باہم تعلق ہی درست بنیاد پر نہ ہو تو انسان کو ہدایت مل کہاں سے سکتی ہے وہ ہدایت پر چل کیسے سکتا اور اصل منزل تک پہنچ کیسے سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کو بیان کیا اور ان کے دنیا پر آنے کے واقعے کو آیت انتیس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے زمین کو بنایا اور زمین کی تمام تر چیزوں کو انسان کے لئے پیدا کیا گیا تو گویا زمین انسان کے لئے بنائی گئی زمین کی چیزیں انسان کے لئے پیدا کی گئیں لیکن انسان کو کس لئے جسے وہ ایک شیر میں آتا نا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے چاند سورج اور ستاروں کو زیا کے واسطے کھیتیاں سبز کی تیری غزا کے واسطے یہ جہاں تیرے لئے اور تو خدا کے واسطے سب کچھ تو ہمارے لئے بنایا پھر ہم کس کے لئے اللہ کے لئے تو اگلی آیات میں ہمارے اس دنیا میں پہنچنے کا مقصد اور تخلیق کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو کیوں بنایا گیا اور دنیا میں کیسے بھیجا گیا اور کس لئے بھیجا گیا وَعِزْ اور جب اس کا جو لفظ ہے یہ کسی پچھلے واقع کی یاد دہانی کے لئے آتا ہے یاد کرو وہ وقت جب ایسا ہوا تھا وَعِزْ اور یاد کرو وہ وقت وہ موقع وہ واقعہ جب قَالَ رَبُّكَ تیرے رب نے کہا تھا لِلْمَلَائِكَتِ فَرِشْتُوں سے کیا کہا تھا کہ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیوں کہا کہ میں زمین میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں اس بات کی کیا ضرورت تھی کیا یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے پہلے پیش کرتے یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے پیش کیے بغیر خود بھی اگر کر لیتے تو کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی کام پر پوچھ سکتا ہے تو ایسا کیوں کیا گیا آپ دیکھئے کہ انسان کی تخلیق ایک اہم کام تھا اور کوئی بھی اہم کام کرنے کے لیے اگر پہلے اس کا ذکر کیا جائے اور اس کام میں جتنے بھی لوگ شریکے کار ہیں ان سے ایک طرح کا مشورہ کیا جائے یا ان کی رائے کو مد نظر رکھا جائے تو وہ کام زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو فرشتوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہیں اللہ تعالیٰ ان سے مشورہ کر رہے ہیں لیکن انسان جیسی اہم ترین مخلوق کی پیدائش کہ واقعے کو فرشتوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ آنے والی چیز کے لئے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اس کا مقام پہچانے اس کا اہمیت دیں پھر آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں ایک بہت بڑی بات سکھائی کہ کوئی بھی اہم کام کرتے وقت اکیلے ہی نہیں چل پڑنا چاہئے بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس میں شریک کرنا چاہئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیجئے صحابہ کرام کو کیا فرمایا اور عام مومنوں کے لئے کیا حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ ان کے آپس کے معاملات بہم مشورے سے تیپ آتے پھر انسان کو اپنے رب کے ساتھ مشورہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا اس مشورے کا نام کیا ہے استخارہ اور جو استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا کسی بھی اہم کام سے پہلے اس کام سے متعلقہ اشخاص یا افراد کو اس منصوبے میں شریک کرنا اس کام کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ انسان کی پیدائش کائنات میں ایک اہم ترین واقعہ ہے ایک بلکل انوکھی چیز بننے والی جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس ارادے کو فرشتوں پر پیش فرماتے ہیں انی جائل ان فیل اردی خلیفہ خلیفہ کسی کا نائب ہونا ایک کے بعد دوسرے کا آنا یعنی جانشین بعض لوگوں نے اس کا مطلب صاحب اقتدار لیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ لغت میں اس معنی میں اس لفظ کا استعمال بہت بعد میں شروع ہوا ابتدائی طور پر اس کا معنی جانشین ہی ہے انسان کو یہاں خلیفہ کیوں کہا گیا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً دو ہزار سال پہلے جنات کی تخلیق ہوئی تھی انسان سے اور وہ زمین پر آباد کیے گئے اور سورة الحجر میں بھی آتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِسَّمُ اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تو انسانوں سے پہلے زمین پر کون تھے جنات تھے تو جنات نے زمین میں بہت فساد کیا یاد رکھئے کہ جنات کی اقل انسان سے بہت کم ہے وہ اقل میں آپیوں سمجھئے کہ مچور جن عام انسان کے دس سال کے بچے کے برابر ہوتا ہے یعنی اقلی لحاظ سے جن انسان سے بہت پیچھے تو انہوں نے کیا کیا زمین پر بہت فساد کیا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک گروہ کو زمین پر بھیجا اور انہوں نے جنات کو مار مار کے سمندروں اور جزائر کی طرف دھکیل دیا یعنی بے آباد جگہوں پر ان کو دھکیلا اس کے بعد زمین پر انسان کو بھیجا گیا اور خلیفہ کا دوسرا معنی کیا ہے کہ انسانوں کی ایک قوم کے بعد ایک قوم آتی چلی جائے گی جنریشن آفٹر جنریشن ایک کے بعد ایک قوم اب اس دنیا میں پیدا ہوگی قالو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا اتجعلو فیہا مَنْ يُفْسِدُ فیہا کیا آپ اس زمین پر ایسے کو بنانے والے ہیں جو اس میں فساد پھیلائے گا فرشتوں کو یہ خیال کیوں آیا تھا اس لیے کہ انسان بھی با اختیار مخلوق تھا جیسے جننات تھے تو جو کچھ پہلے جننات کر چکے تھے ان کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے فرشتوں نے اپنا یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر ویسی ہی ایک مخلوق دوبارہ زمین پر آئی تو پھر وہی کچھ ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا رہا وَيَسْفِكُدِّمَا اور فساد اپنے انتہا کو پہنچ جائے گا پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ خوب خون بہائے جائے گا اچھا کیا فرشتوں کا یہ دعویٰ کہ انسان فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا سچا رہا اگرچہ انسان میں فساد کیا لیکن کیا صرف فسادی کیا ہے یا کچھ اور بھی کیا ہے کیا انبیاء نہیں آئے کیا دنیا میں صالحین پیدا نہیں ہوئے متقی لوگ نہیں آئے اللہ کی خاطر اپنی جانے دینے والے شہداء نہیں آئے آیا نا جنہوں نے اپنی خواہشات کے باوجود اپنے آپ کو اپنے رب کے لئے خاص کیا جنہوں نے رب کی محبت اختیار کی رب کی یاد اختیار کی رب کی اطاعت کی ایسے بھی تو موجود ہیں ٹھیک فساد زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی موجود ہے اچھا کیا یہ فرشتوں کا اعتراض تھا یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا کیونکہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو گناہ نہیں کرتے اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بازی نہیں کرتے یفعلون جو حکم ملتا کر لیتے ان کے اندر ایسی کیفیات نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بازی کرنا کیا ہے دراصل ایک گناہ کا کام ہے انہوں نے حجت نہیں کی صرف اپنے رائے کا اظہار کیا اور رائے کے اظہار میں کوئی حرج نہیں ہے اور کیا کہا ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں فرشتوں نے ایسا کیوں کہا تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتایا ہوگا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو انہوں نے کیا عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت تو کر ہی رہے ہیں انسان عبادت کے ساتھ ساتھ بگاڑ بھی کرے گا تو اگر اس کا مقصد زندگی تیری عبادت ہی کرنا ہے تو ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں اس پر ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے یہ کیوں کہا تھا اللہ تعالیٰ کے پیش نظر اور کیا تھی بات کہ انسان صرف تسبیح کے لئے نہیں ہے انسان اگرچہ عبادت کرے گا وگر انسان سے مطلوب صرف مسلح بچھا کے تسبیح کرنا نہیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھئے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پہ جو کچھ ہے وہ سارے کے سارا میں نے کس کے لئے پیدا کیا انسان کے لئے خلق لکم ما فی الارد جمیع اور اگر ہم سب مل بیٹھ کر دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر جنگل میں نکل جائیں جہاں پہلے جن چلے گئے ہیں ہم بھی وہیں پہنچ جائیں اور صرف تسبیح کریں بیٹھ کے بلکہ انسان کو دنیا کی آبادی کے لئے پیدا کیا گیا اس کے لئے زمین کی اشیاء کا علم دیا گیا تو پھر ہم نے کیا مقصد تو پورا نہیں کیا اپنی تخلیق کا وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ